اسلام علیکم ایورس اگر آپ کے پاس گھر میں راسے ہیں تو ابلتے دودھ میں راسے ڈالیں اور کمال دیکھیں یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے یہ ریسپی دیکھ کر تو آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائک تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک لیٹر میں نے گھر والا دودھ استعمال کیا جو ہم ریگولر دودھ استعمال کرتے ہیں اور ایک ڈبا میں نے بزار والا دودھ شامل کیا دودھ میں اچھا سا فلیور آجائے تو چلیں آپ نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں دودھ ہمارا پکنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ہم اس میں باقی چیزیں ڈالتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی ایک لیٹر دودھ ہے تو آپ نے اس میں چار سے پانچ راس ڈالنے سے زیادہ راس نہیں ڈالنے یہ سوجی والے راس ہیں ساتھ میں نے دو سے تین الائچی اس میں ڈال دیا ہے اور الائچی کو بھی ہم ساتھ ہی پیس لیں گے تو راس کو آپ ایزیلی کسی بھی جگ میں بلینڈر میں ڈال کی پیس سکتے ہیں اس طرح کا چوپر نہیں تو کوئی بات نہیں آپ کسی جگ میں ڈال کے اس کو باریک پیس لی جائے گا اور یہ بھی یاد رکھئے گا یہ سوجی والے راس ہیں اس طرح کے آپ کے راس ہونے چاہیے دیکھیں وائٹ وائٹ کلر میں تھے اور اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں دودھ ہمارا پکنا شروع ہو گیا اس پر میں نے ایک چمچ سوجی ڈال لیا اس سے زیادہ سوجی نہیں ڈال لیا گا ورنہ آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گی پھر نہ مجھے کہے گا کہ آپ کی ریسپی اچھی بنتی اور ہم سے ریسپی اچھی نہیں بنی یہ صرف چار سے پانچ عدد راسے اس سے زیادہ راسپی نہیں لینے آپ نے اس کو باریک پیس لینا ہے تو دیکھئے کتنی زبردست آپ ادھر کھیر بننے لگی ہے بغیر کھوئے کے بغیر کنڈینسٹ ملک کے بغیر کسی ملک پاورڈر کے اتنی زبردست کھیر آپ خود حیران ہو جائیں گی آپ پچھتائیں گے کہ آپ نے یہ ریسپی پہلے کیوں نہیں بنائی جتنی مزے کی یہ ریسپی بننے لگی ہے اب ادھر میں نے ہاف کپ چینی لیا ہے اس کا ہم میلٹ کرتے ہیں اس کا کلر چینج کرتے ہیں گورڈن سا کلر لے کے آتے ہیں تو اتنی دیر آپ مجھے جلدی سے بتا دیا مجھے کن کن شہر اور کن کن ملکوں سے دیکھ رہے ہو مجھے بہت خوش ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیو پر خوبصورت سے کمنٹ پڑتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور اب سب کے لئے بھی دل سے دعا ہی میری آپ ہمیشہ خوش رہیے اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے دل خوش ہو جاتا ہے جب آپ کے خوبصورت سے کمنٹ پڑتی ہوں اور آپ کے لئے بھی دل سے دعا نکلتی ہے تو دیکھیں اس کا گورڈن سا کلر آنا شروع ہو گیا تھوڑا سا اس کا اور گورڈن کلر کریں گے زیادہ اس کو جلائے گا مات اور ہلکی آنچ پہ اس کو میلٹ کریے گا اگر یہ آپ کی چینی جل گئی تو ساری آپ کی جو ریسپی خراب ہو جائے گی دیکھئے کتنا زبردست گورڈن سا کلر آ گیا اب جلدی سے کھیر میں ڈالیے اور کھیر کا مزہ دبالا کریں گورڈن سا اس میں کلر آ جائے گا اور سب ہی آپ سے پوچھیں گے بغیر چاولوں کے آپ نے بنائی کیسے ہیں چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں گیرنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کوئی جج بھی نہیں کر سکے گا کہ آپ نے یہ کھیر بنائی کیسی ہے آپ کو اس میں ایسی فیلنگز ایسا فلیور ملے گا جیسے آپ کھوئے والی کھیر کھا رہے ہو نہ آپ کے پیسے ضائع ہوں گے نہ آپ کی محنت ضائع ہوں گی اتنے کام بجٹ میں اتنی مزے کی کھیر بتائی آپ ادھر خوبصور سا کمنٹ بنتا ہے آپ کنجوسی کرتے ہو خوبصور سا کمنٹ کریا کریں اور سب کے ساتھ شیئر کیا کریں سبسکرائب لائک کرنا تو نہ بھولا کریں تو لیجئے جی باتوں ہی باتوں میں میری کھیر بھی ریڈی ہو گئی ہے دیکھ لیں کتنی زبردست کھیر بنی ہے کوئی بھی جج نہیں کر سکے گا چیلنج ہے میرا کوئی جج نہیں کر سکے گا کہ آپ نے راس والی کھیر اتنی مزے کی بنا لی ہے ایک چمچ سوجی ڈالنا نا اس میں بھولیے گا تو لیجئے جی مزدار سی میری کھیر ریڈی ہو گی ہے اتنی طرح آپ میرے دوسرے چینل کا بھی وزٹ کر لیں تو بس نحید کے نام سے میرا دوسرا چینل ہے اس کو بھی سپورٹ کریے گا پیار دیجئے گا لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اوپر سے میں نے اس میں کوکنٹ سے اس کو گارنش کر دیا اور خوب سارے بادام ڈال دیئے آپ اس میں کاجو ڈال لیں پستہ ڈال لیں جو جو آپ کو ڈرائی فروٹ پستان دو آپ ڈال سکتے ہو سردیاں بھی آگئے اور ڈرائی فروٹ بھی شروع ہوگئے آپ کے گھر میں ڈرائی فروٹ تو بہت سارے ہوں گے جو جو گھر میں پڑے ہوں سب ڈال دیجئے گا اور سب کو کھلائے گا دیکھیں میں نے گرم گرم سرب کر دی دیکھ لیں نہ میں نے بھی فریج میں رکھی ہے تو اس کا ٹیکچر دیکھیں کتنا کریمی ہے کتنا یمی ہے لگ رہا ہے نا کہ ہم نے اس میں کھویا ڈال لاؤ لیکن نہیں یہ ہمارے ہاتھوں کا جادو ہے ہمارے ہاتھوں کا کمال ہے دیکھئے آپ بھی بنائے گا اور سب سے داد لیجئے گا اگر گرم دعوت ہو تو اس کھیر سے بہتر اور کوئی کھیر نہیں ہوگی جتنی مسے کی یہ کھیر ہے تو آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا